پاکستان کا سب سے بڑا ریڈر تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ قائد یعظم اور رحمت کے بعد اس پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہمارے ملزم و تین بڑے ہی نہیں ایک کا نام شعباز شریف دوسرا لانتی رانا سناولا اور تیسرا میجر جنرل فیصل اور اس کے پیچھے بڑے بڑے پاورفل ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ظلیلو تم نے مجھے بے لباس کیا تم نے ساری پارلیمنٹ کو بے لباس کیا تم نے صحافیوں کو بے لباس کیا تم نے دانشفروں کو بے لباس کیا لیکن جس طرح میں نے کہا تھا کہ میں عرشت شریف کی طرح یا تو مجھے بھی گولی مار دو اس لیے کہ میں ہر روز مرتا ہوں ہر روز زندہ ہوتا ہوں میرے ملک کے طلباء میرے ملک کے وکیلوں میرے ملک کے دانشوروں میرے ملک کے علماء سن لو یہ بڑا سخت وقت ہے میرے ملک پاکستان کے لیے اس کی بسات کو اندرونی ملک دشمنوں کے ہاتھوں اور بیرونی ملک دشمنوں کے ہاتھوں لپیٹا جا رہا ہے اس کو لیبیا بنایا جا رہا ہے اس کو عراق بنایا جا رہا ہے اس کو شام بنایا جا رہا ہے ہماری افواج پر لوگ تانے کس رہے ہیں لیکن انشاءاللہ بہادر سپائی سے لے کر اپنی افواج کے لفٹی نٹ جنرل تک انشاءاللہ کھڑے ہوں گے ان کی عزت کے لیے اس لیے کہ جن بدماشوں نے یہ کام کیا ہے ان کا تعلق میری افواج سے قدن کوئی نہیں میں سپریم کمانڈر ڈاکٹر الوی سے کہتا ہوں کہ آرٹیکل ٹو فورٹی تری کہتا ہے سارے جتنے بھی آپ کے آرمی چیف سے لے کر سب ہیں ان کو بلائیں اور کہیں کہ اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر پر قاتل آنا حملہ کیوں ہوا سٹنگ سینیٹر کو بے لباس کس نے کیا اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کا بچہ بچہ انشاءاللہ اور یقین کرو میرے ملک کے لوگوں اور تم بھی سن لو ظالموں کہ تمہارے نام پہ پاکستان کے لوگ اپنے کتوں کا نام لکھے گے نفرت غصہ اور غیرت میری زندگی کا ایسا نہیں میرے ملک پاکستان کی امانت ہے تمہارے چوڑے سینے کے اوپر جو بڑے بڑے تمغے ہیں ان کو دیکھو یہ میرے ملک کے شہیدوں کی نشانی ہے میرے ملک کے عظیم لوگوں کی امانت ہے اور میرے خود خاندان میں سپائی سے لے کر لیفٹینر جنرل کی خدمات ہیں جس کی وجہ سے آج تم چوڑا سینہ کر کے ان تمغوں کو لوگوں کو دکھاتے ہو لیکن انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریکی انصاف کبھی بھی اپنے افواج کے خلاف بات تک نہیں کرے گی اس لیے کہ وہ چند نو سرباز دلال ہیں جس کو میں آئی آسائی کے پولٹیکل ونگ کہتا ہوں اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ بیس دن آپ کے ہیں بائیس دن آپ کے ہیں آپ کا نام مٹ جائے گا اگر آئی آسائی کے اس پولٹیکل ونگ جس نے لوگوں کو قتل کر آیا ہے جو ہر ٹھیکے کے اندر دلال ہیں یہ بدنامی نہیں یہ حقائق ہیں پاکستان کا دانشور لکھنے والا ہر فرد ہر بچہ ہر بیٹی سمجھتی ہے کہ تم نے سیاسی جماعتیں بنائیں تم نے سیاسی جماعتوں کو آپس میں لڑایا تم نے سینیٹر اپنے منتخب کیے نیشنل اسمبلی کے اپنے منتخب کیے ان کے ضمیروں کو خریدا اور آج تیس چالیس سال سے وہی گردان ہے کہ میرا ملک قائد آزم کے صحیح خواب کی طرح اپنی تکمیل کو جمہوریت کو نہیں پہنچ سکا یہ بدنامی نہیں یہ بغاوت نہیں یہ وہ حقائق ہیں کہ جس سے روگردانی کروگے تو تمہارا نام سیاہی کے ساتھ پاکستان کا مورخ تاریخ کا مورخ ملت اسلامیہ کا مورخ انشاءاللہ لکھے گا اس لیے اپنے کرتوتوں سے باز آ جاؤ تم اتنے طاقتور ہو کہ ایک سیٹنگ سینیٹر جو سینئر سیٹیزن ہے اس ملک کا میں ملک کے چیف جسٹس سے اپیل کرتا ہوں پورے دنیا کے عوام کی طرح سے پاکستان کی طرح سے کہ دربازہ کھولیں مجھے انصاف دلائیں تاکہ جن لوگوں نے پاکستان کے ایک بڑے ادارے اس کے منتخب ممبر کو بے لباس کیا تاکہ میں یہ تو کبھی برداشت نہیں کروں گا کہ آپ ان کو بے لباس کرنے کا حکم دیں اس لیے کہ میرا آئین میرا قانون انسانی حقوق کی پاسداری کرتا ہے لیکن اگر ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں آپ ان کو سخت سخت ازادیں فیصل اور فہیم اور اس کے ساتھ دوسرے عدہ کار ایاز اور میں نے آرمی چیف کو بھی کہتا ہوں باجوا صاحب اگر تم کہتے ہو کہ تم نہ نواقف تھے تمہیں کوئی پتہ نہیں تھا تو اسسسٹن ڈائریکٹر ریاض کو بلائیں جی ایچ کیو میں بلائیں اور اس سے پوچھیں کہ وہ کون سے اداکار تھے کہ جنہوں نے معورہ قانون معورہ آئین اس حد تک پہنچ گئے کہ ایک سینیٹر سینیٹر کو جو ہے انہوں نے بے لباس کیا ملک کے سب سے بڑے ادارے جس کے پاس طاقت ہونی چاہیے لیکن وہ طاقت تم نے ہم سے لے لی ہے تیس سال تک پاکستان کے لوگوں کو صحافیوں کو دانشوروں کو پڑے لکھے لوگوں کو آپ ڈیموکریٹس کو سیاسی جماعتوں کے بڑھوں پر ان کی فائلیں بناتے ہو ان کی ویڈیو بناتے ہو اور ان کو پھر بلیک میل کر کر ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کر آتے ہو اور پاکستان اج اس گمبیر حالات کے اندر ہے کہ میرا لیڈر عمران خان جس پر قاتلانہ حملہ کیا گیا میرے ملک کے لوگوں اٹھو آج حقیقی آزادی کا وقت آ چکا ہے آج وہ چند ایک ہزار آدمی ان کو جو ہے ملک کی قسمت کا فیصلہ نہ ہونے دو بلکہ اپنے لیڈر کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاؤ جس طرح میں کھڑا ہوں خدا کے بزر سے کوئی آواز کوئی آواز انشاءاللہ تعالی میرا محاسبہ نہیں کر سکتی ایک چیز ایک چیز میرا علاج ہے میری آواز کو بند کرنے کا میرا پیغام ارشد شریف اور شہیدوں کی طرح پوری دنیا کے اندر جائے گا انسانی حقوق کی تنظیموں کے اندر جائے گا لیکن اگر میری زبان بند کرنی ہے تو پھر وہی کام کرو جو ارشد شریف کے ساتھ ہوا تھا اس کے علاوہ تمہارے پاس پاکستان کی زرزمین بھی تنگ ہوگی اور بیرونی ملک کیا قوام یہ سارے پارلیمنٹ اٹھیں گے تم سے پوچھیں گے کہ کس نے یہ گناونا کھیل کیا ہے